اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوم دیتی ہے مرزل اسے دھوم دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلاء چل رہا ہے باپا میں محمد ناصر رضا اکتاری تاوت کوریا کے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امام اہل سنت عالی حضرت علیہ الرحمہ نیکی کے دعوت کے لیے کس کس شہر میں تشریف لے گئے اگر کسی اور ملک کا بھی سفر کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے ویسے جلسوں میں شرکت نہیں فرماتے تھے صرف سال میں تین بارہ بیان فرماتے تھے جلسوں میں ایک تو جشن ولادہ کے موقع پر دوسرا اپنے والد گرامی کے عرص شریف پر تیسرے اپنے مدرسے کے دستار فضیلت کے جلسے میں بہرحال یہ ہے کہ سرکار حضرت جلسوں میں شرکت آپ کی صیرت میں یہی پڑھا کہ نہیں فرماتے تھے اور عام طور پر جو دورے ہوتے ہیں نیکی کے دعوت کے لیے اس طرح کے علماء کے تو وہ بیان فرمانے کے لیے ہوتے ہیں تو انہوں نے زیادہ تر قلم استعمال فرمایا اور آج یہ قلم ہی تو ہے کہ آج ہم کنزل ایمان پر ناس کرتے ہیں فتح اور رضویہ شریف پر ناس کرتے ہیں صرف وہ مائک میں جلسوں میں آکتے ہیں خطاب فرماتے ہیں کام وہ بھی اچھا ہوتا لیکن ظاہر ہے ہم اس سے استفادہ شاید اس وقت نہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیان سے زیادہ پاورفل انداز جو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تحریری کام ہے امام بخاری نے ہم کو تحریری کام دیا نا بخاری شریف اسی طرح کثیر علماء نے وہ لکھ کر ہم کو دیا باہر شریعت صدر شریعہ نے لکھ کر دی تو الحمدللہ یہ ہم کو کام آ رہی ہے اور وہ کام آتی رہی قیامت تک انشاءاللہ یہ تحریری فیضان جاری رہے گا بیان کا فیضان جو ہے وہ بس عارضی سننے والوں کے حد تک زیادہ تر ہوتا ہے کر اب تو یہ ٹیکنالوجی آگئی کہ اس کی آوڈیو بنتی ہے تو ویڈیو بنتی ہے لیکن آوڈیو ویڈیو سے بھی اتنا استفادہ نہیں ہو پاتا جتنا کتوب سے استفادہ ہوتا ہے البتہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں سفر ضرور ہوئے ہیں دو بار تو آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا سفر کیا ہے اور دونوں بار حج کی سعادت پائی آپ نے اور دیگر شہروں میں بھی آنا جانا ہوا ہے جو ان کے ملفوظات بغیرہ میں اور حیات آلہ حضرت میں اس کے قصے ملتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا باب المدینہ کراچی میں بھی ورود مسعود ہوا ہے یہ بھی لکھا ہے اور یہ باب المدینہ کے گزرنا وہ بھی باقاعدہ سفر کرنا نہیں کہلائے گا تو زمین گزرے تھے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوم دیتی ہے مرزل اسے دھوم دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ جلنا ہے موسیقا 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 موسیقا